دوستو نمسکات میں آپ کو آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل سکراج مشینری نانکنا مشینری اور انمول مشینری اور بھی ہمارے چینل ہے گھرکیریت مشینری میں آپ کا سواگت ہے دوستو میں آپ کے لیے ہم نئی نئی ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں میں آپ کے لیے اور نیا بینس جو نئی ویڈیو ہے اس کے بارے ابھی بتا رہا ہوں جو آپ لیٹس جو ٹکنیک ہے لیٹس ٹکنیک سے فلی آٹومیٹک مشین ہے ہمارے پاس فلی آٹومیٹک مشین نوڈ بک والی جو مشینیں ہیں اس کے بارے ابھی بتا رہا ہوں میں آپ کو سارا کچھ جو پوری جانکاری ہم دیں گے شروع سے لے کے اخیر تک ہماری انتاک ویڈیو دیکھنا کیونکہ اس میں شروع سے لے کے جو بھی کام آپ شروع کرنا ہے سٹارٹنگ سے لاسٹ تک پڑکٹ کہاں سے روم ٹی لینا ہے کہاں میں بیچنا ہے کہاں سے ہمارے پاس مشین لینا ہے وہ سارا کچھ ہم بتائیں گے اور کیا پروفٹ رہے گا آپ کو ہم سارا کچھ بتائیں گے آپ کو لیکن ہماری ویڈیو جو ہے انتاک ویڈیو اور ہمارے چینل کو جتنے ہمارے چینل ہے سبھی کو سسکرائب کرو کیونکہ سسکرائب بیل آئٹم بیل میں جا کے آپ اس میں کلک کرو بیل کو اور اس میں سسکرائب کرو کیونکہ اس میں جاؤ گے تو آپ ہماری جو نئی نئی لیٹس ویڈیو ہے سبھی آپ کو اس میں جانکاری ملتی رہے گی دوستو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ نوٹ بک میکنگ مشین جو ہے جس میں نوٹ بک بن کے مشینوں میں ریڈی ہوتی ہے اور بننی کیسے ہے کہاں سے روم ٹی لینا ہے کہاں پہ سیل ہونی ہے کیا باہ روم ٹی ملے گا اس کی ساری پوری ڈیٹیل جانکاری میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے بجٹ کے ساتھ سے کتنا آپ کا بجٹ ہے وہ بجٹ کے ساتھ سے آپ مشین لگا سکتے ہو کتنا آپ کا بجٹ ہے بجٹ کے ساتھ سے میںینول مشین ہے سیمی آٹومیٹک مشین ہے پھولی آٹومیٹک مشین ہے اس میں جو موڈل آپ کو چوائس کرو گے وہ موڈل آپ لے سکتے ہو جیسے یہ ہمارا یہ دیکھئے یہ notebook ایسی جو notebook copy ہوتی ہے یہ ایسی notebook ہوتی ہے یہ copy ایسی notebook والی جو ہے ایسی copy بنتی ہے یہ finish ہو کے ready ہو کے یہ جیسے 30 روائے والی copy ہے ایسے 20 والی 10 والی copy بنا سکتے ہو چھوٹے letter head 30 روائے 40 روائے 100 روائے والی register ہر type کی سبھی copy notebook بن جاتی ہے اس میں ہر type کا کوئی بھی type کا notebook ہے سبھی type کا notebook بنے گا مینول میں مشین میں بن جے گا سیمی آٹومیٹک میں بھی فلی آٹومیٹک میں بھی لیکن جو فلی آٹومیٹک جو مشین ہوتی ہے 3 in 1 والی جیسے مشین ہے اس میں آپ کو لیور کاسٹ کام آئے گی لیور کام لگے گی پڑکشن جادی نکل جائے گی ایسے مارے پاس سب ہی موڈل ہے کوئی بھی موڈل آپ لے سکتے ہو موڈل جیسے یہ کافی بنتی ہے یہ دیکھئے یہ دبل نوڈ بک پہلے بنتی ہے جیسے دو دو نوڈ بک کٹھی نوڈ بک کا روم ٹیل آتا ہے یہ دبل دبل نوڈ بک بنتی ہے جو دبل نوڈ بک بنتی بلے اس میں پھر اس میں کٹنگ ہو جاتی ہے یہاں سے کٹنگ ہو جاتی ہے فرنٹ سائٹ میں سینٹر کارٹ میرے در سے فینش ہو جاتی ہے نوڈ بک جو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل میں پورا آپ کو بتانے جا رہا ہوں جیسے نوڈ بک والی مشین ہے اس میں ہمارے آٹھ موڈل ہے آٹھ موڈل ہے پھر دو نمبر تین نمبر چار نمبر پانچ نمبر ہے شے نمبر موڈل فلی آٹومیٹک ہے سات نمبر بھی اس میں فلی آٹومیٹک ہے اس میں جو ہے کٹنگ جو ہے کمپوٹر ہی جاتی ہے آٹھ نمبر موڈل جو ہے اس میں سٹیچنگ فولڈنگ ایج سکیرنگ کٹنگ ساتھ میں اوکے وہ فور اندواند مشین ہے ایسے ہمارے پاس سب ہی موڈل ہے میں آپ کو جان کر دوں گا ساری اس کے بعد میں آپ کو مشین کی ویڈیو بھی چلا کے دکھاؤں گا آپ پوری ویڈیو بھی ہماری مشین کی دیکھنا ہے کیسے کام کرتی ہے ورکنگ ویڈیو ہے ایک نمبر جو موڈل ہے میں اس کے بارے بتا رہا ہوں ایک نمبر موڈل ہے اس میں سمپل ہے بالکل اس میں ایک سٹیچنگ مشین لگے گی مینول اور ایک دا پرس اوپر سے گھمانے والا دا پرس لگے گا جیسے کپی کو ایسے پرس کر دیتے ہیں پوری ایسے کپی کو کپی رکھ کے دس بارہ بیس کپی ایسے پورا بھر کے اس کو پرس کر لیتے ہیں وہ پرس کر لیتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ آپ کو کٹنگ مشین لگے گا یہ تین مشین لگے گا لیکن اس میں کپی جو رہتی ہے گول رہتی ہے دھوڑی سی ایسے کپی گول بنتی ہے بالکل چورس جو کپی بنتی ہے کوالٹی اچھی بنتی ہو ایجس کرنگ مشین سے بنتی ہے وہ دو نمبر موڈل تین نمبر موڈل جو ہے وہ بیسٹ ہے تین نمبر موڈل میں ہر ٹائپ کا کپی بنتی ہے بڑی کپی ریجسٹر س системھی بن جاتا ہے کیونکہ اس میں استچنگ بڑی ہوتی ہے دو نمبر موڈل میں اینیسے کٹنگ آئے گی اور 32 کٹنگ آئے گا اور ایک ایجس کرنگ آیا تین نمبر موڈل میں ایک سٹیچنگ موٹر آئی جائے گی اور ایک کٹنگ 36 انچی کے آئے گا اور ایجس کرنگ آئے گا کیونکہ اس میں بڑی سٹیچنگ ہوئے گی بڑی کٹنگ ہے اس میں ہر ٹائپ کا بڑی نوڈ بک ریجسٹر لانگ بک ہر چیز بن جائے گی اس میں سب ہی ٹائپ کا نوڈ بک بن جائے گا تین نمبر موڈل میں دو نمبر میں جیسے سٹیچنگ چھوٹی ہوتی ہے پھر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑا ریجسٹر جو ہوتا ہے وہ سٹیچنگ نہیں ہوتا پھر ایسا ہوتا ہے کٹنگ مشین بھی 32 کا ہوتا ہے اس کے آگے چار نمبر موڈل ہے چار نمبر میں بھی ایک سٹیچنگ آگی موٹر آئی اور ایک ایسا ہوتا ہے اور ایک کٹنگ مشین ہے جو آٹومیٹک مشین ہے سیمی آٹومیٹک اس کا بٹن سے ہی شریعہ آئے گا بٹن سے میر آئے گا اور بٹن سے ہی دھاو آئے گا وہ سیمی آٹومیٹک مشین ہو جاتا ہے سینسر لگے رہتے ہیں آگے ہاتھ کرو گے تو مشین بند ہو جاتی ہے ہاتھ بیشے کرو گے تب ہی چلے گی سیفٹی سکن سینسر لگے ہوئے اس میں آپ چار نمبر موڈل وہ لے سکتے ہیں آپ کے بجٹ کے ساتھ سے کوئی موڈل لے سکتے ہو آپ وٹس اپ میں کوئی میسیج کرو گے ہم آپ کو موڈل کے ساتھ سے سبھی کا پرائیس بھیجیں گے ہمارے وٹس اپ نمبر ویڈیو کے نیچے دیئے ہوتے ہیں وٹس اپ پہ میسیج کرو خالو کرو ہماری ویڈیو کو ساری کو اور اس کے آگے پائی نمبر موڈل آ جاتا ہے پائی نمبر موڈل میں سٹیچنگ اینڈ فولڈنگ ہے اس میں ٹو ان ون مشین ہے اس کے ساتھ ایک ایجی سکیرنگ مشین ہے کٹنگ مشین ہے اور ایک پیکنگ والی مشین آتی ساتھ میں وہ پیکنگ والی مشین سبھی جو دو نمبر تین نمبر چار نمبر موڈل ہے سبھی میں شرنک پیکنگ آتی ہے جیسے یہ آرڈر دردس کاپی ہے ایسے یہ بن گیا اس کو اوپر سے پورا لیمینیشن ہو جاتا ہے شرنک پیکنگ اس کو بولتے ہیں اوپر لیمینیشن ہو جاتا ہے لیمینیشن ہونے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی رسٹ نہیں آتی اس میں کوئی سلند نہیں آتی کوپی میں وہ ایسے ملہ سے سیل کرنا ہے مول میں کر سکتے ہو دکان میں پڑی رہا ہے کوئی ڈسٹ نہیں پڑتی کوپی کے اوپر ساف کی ساف کوپی نکل دی ہے داز داز کوپی پانچ پانچ کوپی کا بندل بنا سکتے ہیں اس میں لیمینیشن ہو جاتی ہے وہ بھی مشین ساتھ میں لے سکتے ہو پانچ نمبر موڈل بھی ہو گیا آگے آگے شیئر نمبر موڈل شیئر نمبر موڈل میں آپ کا جو ہے 391 مشین ہے فولی آٹومیٹک مشین جو ہے وہ کمپوٹرائیز مشین ہے پوری اس میں کمپوٹر ٹچ سکرین پہنا لاتا ہے سرو ڈرائیو لگی رہتی ہے وہ بہت بڑی ہے مشین ہے اس میں ایسا ہے کہ لیور کم لگے گی لیور کسٹ کم آئے گی آپ کو پڑکشن جاری نکل جائے گی پروفٹ اچھا خاصا نکلائے گا اس میں ایسا ہے کہ پہلے سٹیچنگ ہوئے گی کوپی اپنے آپی فولڈ ہو جائے گی اس کے بعد اپنے آپی آگے کوپی جائے گی ایج سکیرنگ ہو کے کوپی ریڈی ہو کے بن کے بعد نکلائے گی ایسی کوپی جیسے یہ 391 مشین میں بنی ہوئی کوپی ہے اس میں ایسا پہلے سٹیچنگ ہو جائے گی میں ویڈیو چلا کے بھی یہ بھی دکھا رہا ہوں آپ کو یہ پہلے سٹیچنگ ہو جائے گی پھر فولڈ بھی اسی مشین کے اندر ہی ہو جاتی ہے اپنے ابھی ہاتھ سے کوئی فولڈ کرنے کی ضرور نہیں ہے لیور لگانے کی ضرور نہیں ہے فولڈ ہو جائے گی فولڈ ہونے کے بعد اپنے آپ ایج سکیرنگ آگے ہو جائے گی ایج سکیرنگ ہو کے کوپی بن کے بعد نکلائے گی اسے اور ساتھ نمبر موڈل میں جاؤ گے وہ ایسے ہی 3 in 1 مشین پوری ایسے آئے گی سٹیچنگ پھر فولڈنگ پھر ایج سکیرنگ اس کے بعد جو کٹنگ ہے کٹنگ بھی اس میں کمپوٹرائج مشین ہو جاتی ہے اس میں جو کٹنگ مشین اس میں بھی پروگرام لگا رہتا ہے سنسر بگارہ ہرچی لگی ہے اس میں پروگرام لگا رہے گا 99 اس میں پروگرام ہوئے گے اور 1 پروگرام میں 99 کٹ ہوئے گا اس میں جو کپی کا سیج لیندھ ہے ویٹھ ہے جو بھی کچھ ہے اس میں سکیل سے کچھ ناپنا نہیں پڑے گا اس میں جو ایک بار پروگرام آپ نے فیڈ کر دیا ہے جیسے کپی کوئی بھی جو کپی کا آپ نے نام رکھ لیا ایک نمبر دو نمبر چار نمبر کپی ہے 10 سرپے 20 سرپے والی 50 سرپے 100 رپے والی کپی ہے اس میں ایسے نمبر ڈال دیا ہے پروگرام میں اتنے نمبر پر گئے وہ ہی سیج کی اپنے کی کوپی آٹوماتک کٹنگ ہو جائے گی اس میں یہ ہوتا ہے اس میں پڑکشن بھی اشی نکل جاتی ہے ایکو ریسی بھی ساری بڑی آ جاتی ہے سات نمبر موڈل کمپوٹرائز کٹنگ بھی ساتھ میں لے سکتے ہو اس کے ساتھ بھی ایک شرنگ پیکنگ لگے گی اوہ ملو بیسٹ موڈل ہے اس کے آگے میں آٹھ نمبر موڈل ہے وہ سٹیچنگ فولنگ ایج سکیرنگ ساتھ میں ہی کٹنگ ہو جاتا ہے وہ آٹھ نمبر فولی آٹوماتک والا موڈل ہے وہ تھوڑا کاؤسلی ہوتا ہے اس لیے چھے نمبر سات نمبر موڈل جو نوہ نیو بیجنس جس نے کرنا ہے چھے نمبر سات نمبر موڈل جا وہ آپ کے لیے بھی بیسٹ ہے آٹھ لینا چاہے وہ بھی مل جاتا ہے ملو بیجنس کے لیے وہ سٹارٹ اپ کے لیے جو بجٹ کے ساتھ سے وہ لگا سکتے ہیں آپ کام شروع کر سکتے ہو یہ جو اس کا پھر آگے میں اس کے ایک کام کرنے کے بعد میں آپ کو اس کا پہلے راو مٹیل چاہیے آپ کو راو مٹیل کے لگنا کیا ہے اس میں پیپر لگنا ہے جیسے یہ پیپر ہے سنگل لائن ہے یہ ٹو لائن یہ فور لائن سبھی میت کا ہر ٹائپ کا پیپر جو ہے پیپر بھی مارے پاس بھی مل جاتا ہے ہر شہر میں ہمارے ڈسٹی بوٹر ہے وہاں سے ہم جو ہے راو مٹیل کا بھی آپ کو پورا رینج کرا دیتے ہیں ہر سٹی میں آل اوگر انڈیا میں مارے ڈسٹی بوٹر ہیں پیپر کے پیپر اور ٹائٹل کے راو مٹیل کے وہاں سے ہم آپ کی جو بات کروا دیتے ہیں وہاں سے آپ راو مٹیل بھی آپ کو ہر جگہ میں ہر سٹی میں مل جائے گا اس کی بھی کوئی دکھت نہیں آپ کو آئے گی بارہ مینے راو مٹیل ملتا رہتا ہے بارہ مینے کا ہی کام ہے اور بارہ مینے کوپی سیل ہوتی رہتی ہے بارہ مینے کوپی بکتی ہے اس میں یہ نہیں کہ ایک مینہ دو مینے کام چلنا ہے کوئی سیجن والا کوئی زیادہ کام نہیں ہوتا ہے اس میں سیجن بھی اس میں آتا ہے جتنی بھی کوپی بنی ہوئے گی اتنی کتنی کوپی آپ کے دس لکھ کوپی بنی ہے وہی سیل ہو جائے گی پوری کی بوری لیکن بارہ مینے کام چلتا ہی رہتا ہے اس کا اچھا خاصا کام ہے اور اچھا خاصا پروپٹ بھی اس میں اس میں پپر لینا ہے اور بار والا کور پیج ہے یہ والا بار والا کور پیج ہے کور پیج بھی مرے پاس بھی مل جاتا ہے کور پیج پہ اپنا کوئی نام پرنٹ کرانا ہو اپنی فرم کا نام کوئی سکول کا نام پرنٹ کرانا ہو وہ بھی ہو جاتا ہے جیسے یہ ادھر جیسے سکول میں لکھا ہے آرہا ہے ادھر آپ کا کوئی بھی لوگو آپ بنا سکتے ہو جو لوگو ہے آپ کا ہی ادھر آپ کا پرنٹ ہو جائے گا فری او bought جو کوئی اس کی ایکسٹرہ کوسٹ نہیں لگے گی یہ آپ کا لوگو بھی پرنٹ ہو جائے گا اور بیک سائیڈ میں یہ دیکھیں یہاں پر آپ کا فرم کا کوئی نام ایڈرس کوئی ویب سائیڈ کا ایڈرس دینا چاہتے ہو وہ بھی ادھر آپ کا پرنٹ ہو جائے گا اور کوئی بھی دیجائن بتاءارہ پوری پوری اندر سے وائٹ نس وائٹ وائٹ随 تیبہ لقل ہے وقت اس سے آئیں ٹائم ٹی بلکڑ ہے وقت اس لakk extremelyzo یہ دیکھئے date اور پیج جو ہے نا ہر پیج میں لکھائے گا ہے جیسے جو یہ دیکھو ادھر آیا ہر پیج میں date پیج جو ہے پرنٹ ہو گئی آتا ہے رولنگ ہوگا پیپر بھی ملتا ہے میل سے پیپر آتا ہے رولنگ ہوگا ہی آتا ہے ہمارے ڈسٹیبھوٹر جو سیدھا ڈائریکٹ میل سے آتا ہے وہ سیدھا آپ کو مل جاتا ہے اس میں کوئی سستا پیپر جو ہے ملے گا کیونکہ مل سے سیدھا آتا ہے سیدھے ڈسٹیبوٹر ہیں وہ مل سے سیدھا رولنگ ہوکے کور پرنٹ کر کے آپ کو سارا کچھ مل جائے گا اور آپ نے لینا اس میں روم ٹیل ایک پیپر لینا ہے اور یہ ٹائٹل لینا ہے اور اس کے ساتھ ایک وائر لینا ہے یہ دیکھو یہ وائر ہے سٹیچنگ وائر اس میں بائی نمبر بیس نمبر سوی نمبر وائر جو ہے یہ ایسا رول ہمارے پاس مل جاتا ہے جیسے دیکھو اس میں کوئی unattار ویسٹ نہیں جائے گا ایسا پورا کا پورا پلاسٹک کا یہ ایسا رول ہے ایسا ہی سیدھا مشین میں فٹنگ کر لو سیدھا ہی سیدھا مشین میں فٹنگ ہو جاتا ہے اس کو unattار کے وائر کو دوسری رول میں اندر فٹنگ نہیں کرنا پڑتا یہ سیدھا مشین میں ایسے لگا سکتے ہو کوئی بھی موڈل ہو ہے جس میں جیسے دو نمبر چار نمبر پانے نمبر شے نمبر سات نمبر ہے اس میں ایسا سیدھا ہوجاتی ہے پوچھا مگل تیسے ہوجاتے میں کوئی کوسٹ نہیں آتا زیادہ ایک کوریں لگانے کے لئے زیادہ 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 ایک پیسے ابھی لگے تھا تم ہی رئیسے امای زیادہ ڈالنگ و شام 50 آرacey ش着ح رنگ وہido س sequence چے پال بции میں آدمی چکڑ لٹھا ہیں اسےلم انکار رل میں بنانا علی ویڈا آرے ہیں ٹیود روinkو سome ہے تین G кли szczاز زی awe بور ، کہ dwazer شرنک پیکنگ ہیں سیکر رنگ لٹھ کر دیتا ہے ان پر آپ کا راو مٹیل کے لیے چار چیز چاہیے پیپر چاہیے ٹائٹل چاہیے وائر چاہیے اور شرنک پیکنگ ڈول چاہیے کوئی لمبا چوڑا چمیلہ نہیں ہے کوئی زیادہ کوئی راو مٹیل کتھا نہیں کرنا کچھ نہیں ہے ایک بار ہی ایک پورا پورا سیٹ ہم کے پاس آجے گا سارا کتھا کتھا ہی راو مٹیل آجاتا ہے کتھا بنا گے آگے پھر ڈسٹیبوٹر ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے کئی پاس ہمارے کنٹیکٹ میں ہوتے ہیں وہ ڈسٹیبوٹر سے بھی ہم کئی کسٹمر جو جس ایریے کے ہوں ہیں اس ایریے کے میں ان کی بات کرا جاتے ہیں جب وہ مشین لگا لیتے ہیں اپنی پرکشن شروع کر لیتے ہیں پھر بعد میں ہم اس کو جو کوئی دوں کوئی کنٹیکٹ دے دیتے ہیں جو روم ڈیلے بھی آپ جو مشین بک کراؤ گے مشین لے لوگے ہمارا جینر آپ کے پاس بھی آجے گا اس کا جو تھوڑا بہت فٹنگ کا خرچہ ہوتا ہے وہ لیتے ہیں مشین انسٹال کر کے مشین کی بھی پوری ٹریننگ دے دیتے ہیں مشین چلانا پورا آپ کو سکھا دیں گے سٹیچنگ کیسے چلے گی کٹنگ کیسے چلے گی کوپی کیسے بنانا ہے کتنی پیج کی بنانا ہے کتنی پین لگے گی سارا کچھ آپ کو سمجھا دیں گے سمجھانے کے بعد اس کو سیل کیسے کرنی ہے وہ بھی سمجھا دیں گے کوپی بنانے کا مشین چلانے کا سبھی کچھ ہمارے انجینر آ کے چلا کے سکھا کے جاتے ہیں ہم اور دوسرے بہت سارے ہمارے انڈیا میں پورے آل اوور انڈیا میں اس کی ہمارے مشینیں جاتی ہیں سیل ہوتی ہیں ایکسپورٹ بھی ہوتی ہیں ہم پورٹر بھی ہیں ایکسپورٹ بھی ہیں ایکسپورٹ بھی ہماری مشین بہت ساری ہوتی ہیں پورٹ بھی بہت ساری مشینیں ہم کرتے ہیں ایکسپورٹ بھی بہت سارے کنٹری میں ہمارے کم سے کم بیس کنٹری میں ہماری ملکیں جاتی ہے ہموں پورا ایکسپورٹر کنٹینر آتے ہیں پورا بڑکے اس میں کنٹینر میں پورا کنٹینر بڑھ کے بھیگ 29 ہوورہ ہου میں ادھر بھی yun ایک آلووuir میں پورا ٹرک لوڈ کر کے پورے ٹرک لوڈ کر کے ماری ملکیں جاتی ہے باقی کوئی درنے والے جروع نہیں ہے کوئی گھبرانے والے جروع نہیں ہے کہیں اے اینڈیا میں بیٹھیں ہو کہیں اے بیٹھیں ہو ہمارا وارٹسپ نمبر ہے ہمارا بینک کا کون نمبر ہے دیا ہوتا ہے اس میں آپ پیمنٹ کرو کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے ہماری یہ نانکنا مشینری کمپنی سکراج مشینری انبول مشینری جو کمپنی ہے اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے باقی اور انڈیا میں بہت سارے ایسے لوگ کہاں کوئی دلی میں اور کہیں اور کہیں ہمارے نام کے ریلیٹڈی ایسے کوئی لوگ نام رکھ کے ایسے کوئی رکھ لیتے ہیں ہم ان کی کوئی گرنٹی نہیں ہے جو ہمارے کمپنی ہے ہماری ایک ریپوٹیٹر کمپنی ہے آئی ایسے سیٹیوٹ کمپنی ہے اس میں کوئی بھی آپ کو دننے کی ضرور نہیں ہے کہیں سے بے دھڑکو کہ جتنا مرجی ایڈوانس ڈالو گول پیمنٹ ڈالو ٹرک لوڈ کر کے آپ کے گھر تک مشین پہنچ جاتی ہے اور ہمارا انجینر جا کے مشین انسٹال کر کے پورا ٹریننگ دے دیتا ہے اور مشین جو ہے گرنٹی بھی ہے مشین کی ایک سال مشین کی گرنٹی بھی ہے اور اس کے بعد میں ایک سال دو سال چار سال پان سال بعد بھی کبھی آپ کو پرولم آتی ہے ہمارا ویڈیو کال کر کے بھی ہم سمجھا دیتے ہیں مشین کا پورا کوئی کوئی پرولم آتی ہے مشین کے اوپر بھی اس میں جو چھے نمبر سات نمبر موڈل ہے اس میں ٹچ سکرین پہنے لگا ہوا ہے کہیں یہ کوئی پرولم آئے بھی اس میں لکھا جاتا ہے کہاں پہ پرولم ہے وہاں سے ہم ویڈیو کال کرو ہم وہاں سے سمجھا دیتے ہیں کہ اس کو وہاں جا کے تھوڑا بولٹ کو لو جو گئے اس کو ٹائٹ کر لو اپنے مشین ٹھیک ہو جاتی ہے یہ کر ایسے ویڈیو کال پہ بھی سمجھا دیتے ہیں یہ کر نہیں پھر ہمارا انجینر کبھی پانچ سال دس سال بھی مشین لیے کوئی آپ کو آئے کبھی ہمارا انجینر آکے مشین جڑی ہے رننگ کر دیتا ہے کہیں آپ کی مشین کبھی رکھتی نہیں ہے اس لیے مارے پاس بہت سارا اور بھی بیجنس ہے اور بھی مارے پاس بہت ساری مشینیں ہیں ہمارے ادھر ہال ہے آپ کبھی بھی ہماری فیکٹری میں آسکتے ہو ویڈیو کر سکتے ہو لیکیشن ہم ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ میں مجھے لیکیشن لگی ہوئی ہے بار فیکٹری کا ویو اس میں ہے آپ دیکھ کے لیکیشن دیکھ کے ہماری فیکٹری بھی آسکتے ہو ویڈیو کر سکتے ہو آکے بھی یہ در مشینیں ہمارا پورا اگزیویشن ہال ہے وہاں آکے مشینیں دیکھ سکتے ہو مارے پاس مشینیں دیکھ کے آپ سلیکٹ کر سکتے ہو کوئی موڈل جو بھی لینا ہے باقی وہاں سے بھی آپ فون میں بات کرو جہاں ہمارے ویڈیو میں بھی بولو تو ہم اس کو سارا کو سمجھا دیتے ہیں سارا کو سمجھ لگ جاتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے باقی ہماری ویڈیو جو ہے ان تک دیکھتے رہا کرو جنہی بھی ہماری ویڈیو ہے پورا ان تک دیکھا کرو اس میں پوری آپ کو نالج جو ہے ملتی رہتی ہے باقی ہمارے پاس بیجنس اور بھی بہت ٹائم کی ہمارے مشینیں ہیں لیکن جہ نورنگوک اچھا خاصا بیجنس ہے یہ لگاؤ ملہ ابھی کو بہت زیادے نہیں لگے ہوئے یہ پلان بہت کم لگے ہوئے آپ پہلے لگاؤ پہلے آپ بیجنس سٹیبلیس کر لو اور اچھا خاصا پروفٹ کو بھاؤ دنیا بار ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے اس سے ہمارے چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوٹ کیے جائیں اس کی سوچنا آپ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے نئے بیزنس آئیڈیاس پہلے سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کر لیں